دکہانی باز نمستے دوستے سواگت ہے آپ کا دکہانی باز کے کہانیوں میں حاضر ہوں آپ کے ساتھ ایک نئی اور بہدھی مجدار کہانی کے ساتھ ہماری آج کی کہانی کا نام ہے بنارس ٹاکیز اس کہانی کو لکھا ہے ستی ویاز جی نے یہ تین دوستوں کی کہانی ہے یہ تینوں بنارس کے بیڈی ہوسٹل میں رہتے ہیں بہت ہی مجدار کہانی ہے جب آپ سنیں گے تو آپ کو پتا چلی جائے گا کہانی سننے سے پہلے آپ سے ایک آگرہ ہے کہ آپ کرپیا اس کہانی کو جب بھی سنیں تو ائیر فون کے مدد سے سنیں کیونکہ بوائز ہوسٹل کی کہانی ہے تو تھوڑی بہت گیالی گلوز تو ہو ہی سکتی ہے زیادہ تو نہیں تھوڑی بہت تو چلیے چلتے ہیں کہانی کی اور یہ بھگوان داس ہے باؤ صاحب بھگوان داس ہوسٹل سمائی کی مار اور انگریجی کے بھار سے جب کاشی ہندو وش ویدیالے سمٹ کر بی ایچ یو ہوا ٹھیک اسی سمائی بھگوان داس ہوسٹل سمٹ کر بیڑی ہوسٹل ہو گیا سمائی کی مار نے اس کے نیم میں کٹوتی بھلے ہی کیوں اس کے فہم میں کٹوتی نہیں کر پائی اس کے ایک سو بیس کمرے میں دو سو چالیس بیڈی جیوی آج بھی سوئے ہیں کیا بیڈی جیوی کون سا شبد ہے اسی لئے کہتے ہیں باؤ صاحب کہ جرہ ادھر ادھر بھی دیکھا کیجئے ہوسٹل میں گھسنے سے پہلے جو برگد ہے نا اس پر کا گرافٹی پڑھئے جس پر لکھا ہے کرپیا بدھی جیوی کہ کر آپ ماں نہ کریں یہاں بیڈی جیوی رہتے ہیں اب آپ پوچھیں گے کہ یہ بیڈی جیوی کیا بلا ہے روم نمبر 73 میں جائیے اور جا کر پوچھئے کہ بھگوان داس کون تھے جواب ملے گا گھنٹا یہ ہے جیواردھن جی لیکچر گھنٹا لیکچرر گھنٹا بھگوان گھنٹا بھگوان داس گھنٹا سب کچھ گھنٹے پر رکھنے کے باوجود اتنے نمبر تو لے ہی آتے ہیں کہ پڑھاگووں اور پروفیسروں کی آنکھوں کی کرکری بنے رہتے ہیں گلت کہتے ہیں کہنے والے کہ دنیا کسی ترسول پر ٹھیک ہے یا دراصل جواردھن سرما کے ایک گھنٹے پر ٹھیک ہے اور وہ خود اپنی کہاوتوں پر ٹھیک ہیں ہر بحث کی شروعات اور انت ایک کہاوت کے ساتھ کر سکتے ہیں آگے بڑھئے تو روم نمبر سیونٹی نائن سے دھوان نکلتا دکھائے دے گا اے بھائی ڈھرئیے مت آگ نہیں لگا ہے بھگوان داس کے ایک ماتر ویدیشی شاتر انوراگ ڈے فوک رہے ہوں گے اب یہ ویدیشی ایسے ہیں ان کے پرکھے بنگلہ دیشی تھے لیکن اب دو پشتوں سے مغل سرائے میں پیشیور ہیں ہرے رے پیشیور مطلب پیشیور وکیل باؤ صاحب آپ بھی الٹا دماغ دوڑانے لگتے ہیں خیر ایک بات اور جان لیجئے کہ یہ بنگالی ہونے کے قارن پورے بھگوان داس کے دادا ہیں کچھ جونیس کے تو دادا بھائیہ بھی ہیں سسل ٹھولا بھر کا سب بات کرکیٹے میں کرتے ہیں اور کرکیٹ کے کیا کہا جاتا ہے انسیکلوپیڈیا ہے ہاں اگر ان کو بات کرنا ہوگا تو یہ کہیں گے اگر فلانہ پروفیسر سچین کے فلو میں پڑھا تھا تب بات بنتی ارے سالہ کا لیکچر ہے کہ گورنر کا باؤنسر ہے لڑکی دیکھی نہیں بے سالہ گلانسے مار لیتی ہے انچ ہٹنگ اور ہارڈ ہٹنگ کے انتر پر گھنٹا بھر لیکچر دے سکتے ہیں مارک گریٹ بیچ کو فادر آف پینچ ہٹنگ کا خطاب انہی کا دیا ہوا ہے ڈکورتھ لویس میتھڈ کا ڈاوینچی کوٹ دیش بھر میں صرف انوراگ ڈے سمجھتے ہیں سن 1987 ورلڈ کپ کے سیمی فینلل میں جب فلپ ڈیفریٹس کے دوسرے ہی آور میں سنیل گواسکر بولڈ ہو گئے تو چھے سال کے انوراگ ڈے چلانے لگے فکس ہے فکس ہے ان کے پتا جی کو لگا کہ بیٹا چلانے لگا ہے سکس ہے سکس ہے کاش پتا جی اس دن سمجھ گئے ہوتے پتا جی کی ناسمجھی سے میچ فکسنگ جیسا اپراد پھیل گیا اچھا اچھا آپ کو کرکیٹ میں انٹریسٹ نہیں ہے گلز ہسٹل میں تو ہے نا تو روم نمبر 79 میں ہی انوراگ ڈے کے روم پارٹنر سورت سے ملی ہے حالانکہ ان کے کیا ان کے باپ کے نام سے بھی پتا نہیں چلتا کہ وہ برہام مڑ ہیں لیکن جانکاروں کی کمی کم سے کم بھاگوان داس میں تو نہیں ہی ہے فوراں ان کے ساتھ پیڑیوں کا پتا چل گیا اور وہ ہسٹل کے بابا ہو گئے فیکلٹی میں سورج اور دوستوں میں بابا لڑکیوں میں وشیش روچی ہے بابا کی بی ایچیو کے گلز ہسٹل کی پوری خبر رکھتے ہیں اور کھولی کھڑکی پر دستک دیتے ہیں کھڑکیوں سے جھڑکیاں ملنے پر اداس نہیں ہوتے دھگنے جوز سے اگلی لیڈ کی تلاس میں لگ جاتے ہیں سریف لگنے اور دکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہاں دنیا کا سب سے ساسک کارے کرتے ہیں کبھی تائیں لکھتے ہیں لے باؤ صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بھاگوان داس میں پڑھائی لکھائی ساڑھے باعث ہے اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ پوری بات سنیے کس طرح سے پڑھنا چاہتے ہیں رات بھر میں پڑھ کے کلیکٹری کرنا ہے تو دوبے جی کو کھو جیے رام پرتاپ نرائن دوبے جتنا لمبا ان کا نام اتنا ہی لمبا ان کا چینل ہر سمیسٹر سے پہلے پیپر آؤٹ ہونے کی پکی والی افواہ فیلاتے ہیں اور ہر اگزام کے بعد اپنے ریلائیبل سورس کو تم پیل کری آتے ہیں روم نمبر پچاسی ہاں تو رات بھر میں کلیکٹری کرنا ہے تو دوبے جی کو دھر لیجیے جاتا کھرچہ نہیں ہوگا کیونکہ رات بھر جاگنے کے لیے چاہ پلائیے من ہو تو دلیپ کی دکان کا بریٹ پکوڑا کھلا دیجیے دوبے جی ایسا بوٹی دیں گے بس جا کے کاؤپی پر اگل دیجیے گا بس پاس گارنٹی کیا کیسا بوٹی ارے وہ ان کا پیٹنٹ ہے کہتے ہیں کہ اگر دیش ان سے خرید لے تو دیش کا ایجوکیشن سسٹم سدھر جائے فورمولا ون نام ہے اس کا فورمولا ون مطلب ایک چپٹر پڑھو اور پانچ سوال میں وہی لکھو اور لوجک یا کہ سوال تو کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے لیکن انسان لکھے گا وہی جو اس نے پڑھا ہے سو دوبے جی ایک سوال تیار کرتے ہیں اور پرکشہ میں پانچوں سوال کراتے ہیں اوہو کیا آپ کو خالی پاس نہیں ہونا ہے نولیج بٹوڑنی ہے ارے تو پہلے بولتے چھٹھوں میں ایک کہانی سن لیے جائیے جا کر جوائن کیجئے راجب پانڑے کی کلاس روم نمبر چھئیاسی میں چلتی ہے ان کی کلاس پڑھا تو ایسا دیں گے کہ لیکچرر لوگ ہنگلی چوسنے لگیں گے یو پی ایسی کے سب ایٹیمٹ ختم ہو جانے پر انہیں کیولی کی پرابطی ہو اور پانڑے جی لاغ کرنے آگئے خوب پڑھتے ہیں اور اتنا ہی لکھتے ہیں پرکشہ میں اکثر کوئیسن اس لیے چھوٹ جاتا ہے کہ ان کو پتا ہی نہیں لگ پاتا کہ کتنا لکھے ہیں اسی لیے گلتی سے بھی ان کا نمبر مت پوچھئے گا کسی آ جائیں گے پرکشہ ہول میں اس سسر کو کھینی نہیں ملتا ہے تو لکھئے نہیں پاتے ہیں اور اب جب پوچھی لیے ہیں تو سنیے پڑھائی کے بارے میں بیڑی جیویوں کے وچار انوراغ ارف دادا کینیا ہولیڈ میچ یعنی وقت کی بربادی راجی پانڈے ایہ ریپرزینی Aur نان suit نا episode اگگیس باشی کن glorious عمید بیڑی پانڈے اور کسی قے Пока اعمید ائی نمبر یعنی وقت کی بھی جیوید سورجOME سورج بابا مطلب اے بی سی ڈی ای ایف جی اے بوائی کین ڈو ایوریتنگ فور گرلز دوبے جی سسٹم کیلئے نوگر پیدا کرنے والی مسینری گیان تو بکھڑا پڑا ہے بھگوان دا سوشٹل میں بس دیکھنے والی آنکھیں چاہیے آنکھوں سے یاد آیا فلم دیکھتے ہیں باؤ صاحب کیا کیا کہیں آپ کے جیسا فلم کا گیان کمی لوگوں کو ہے اچھا تو بتائیے کہ ڈولی ڈھاکر کس فلم میں پہلی بار آئی تھی کیا دستور ارے باؤ صاحب اسی لیے نہ کہتے ہیں کہ ڈولی ڈھاکر اور ڈولی منحاس میں انتر سمجھئے اور بھگوان داس آیا جایا کیجئے کمرہ نمبر 88 میں نویندو جی سے بھیٹ کیجئے بھنسلیہ کا فلم ہمرا یہی بھائی ایڈٹ کیا تھا جب سسرہ ان کا نام نہیں دیا تو بھائی آگئے لاؤ پٹھنے کی وکیل بن کے کیس کروں گا دیش کے ہر جلہ میں ان کے ایک موسا جی رہتے ہیں ڈاکٹر موسا پروکٹر موسا الیکٹریشن موسا پولیٹیسین موسا گوڑا موسا گدا موسا خیر موسا مہاتمہ چھوڑ دیں تو بھی نمیندو جی کا محتوکم نہیں ہو جاتا فلم کا گیان تو اتنا ہے کہ پاکی جا پر کتاب لکھ دیں سولے پر تو نمیندو جی ڈاکٹرٹ ہیں ہی امیتاب کے جنس کا ناپ دھنوں کا باپ بولٹ پر کمپنی کا چھاپ اور بسنتی کے گھاگرا کا ماپ تک سب ان کو معلوم ہیں گبرواز سرائسہ کھینی کھاتا تھا وہی پہلی بار بتائے تھے امیتاب بچن کو یاد نہیں ہوگا کہ کتنا فلم میں ان کا نام ویجہ ہے امیتاب بولیں گے سترہ تو نمیندو بولیں گے نہیں سر آٹھارہ آپ نشبد کو تو بھولی گئے گدر کے ایک سین میں سنی دیول کے ناک پر مکھی بیٹھی تو نمیندو جی گھوشنا کر دیئے کہ فلم آسکار کے لیے جائے گی کیونکہ آدمی کو تو کوئی بھی ڈائریکٹ کر سکتا ہے لیکن مکھی کو ڈائریکٹ کرنا باپ رے باپ ڈائریکٹ کرنے سے پہلے بتا دوں کہ اس کہانی کا کسی سے کہیے گا مت قسم سے اپنا سمجھ کے بتا رہے ہیں آپ کو کہانی ان دنوں شروع ہوتی ہے جب تیرہ ٹانگو والی سرکار جا چکی تھی سنامی نے کہر دکھا دیا تھا اور دیش کی عارتھک راجدھانی ممبئی بم بسپوٹوں کے بیچ جنا سیخ رہی تھی لیکن یہ کہانی تو دیش کے سانسکریتک راجدھانی کی ہے بنارس کی اور بنارس کی بھی کیا ہے سہب یہ تو بھگوان داس ہوسٹل کی کہانی ہے جو بنارس کے ہردے بی ایچ یو کا 36 ہوسٹل ہے یعنی وکیلوں کا ہوسٹل ہاں تو بھگوان داس ہوسٹل جانے کے لیے آپ کو بنارس چلنا ہوگا ہرے وہی ہے نا سرو ویدیاراجدھانی بنارس ہندو یونیورسٹی جسے آپ بی ایچ یو بھی کہتے ہیں آئیے چلیں بنارس ہندو یونیورسٹی کے بھگوان داس ہوسٹل میں آپ کا سواگت اگر آپ دیش کے تیسرے سب سے اچھے لوگ کالیج کے پہلے ساٹھ اسٹوڈنٹس ہیں تو بھگوان داس ہوسٹل آپ کے لیے ہے نہیں تو آپ کے دوستوں کے لیے بھی ایک دو دن کے شرن کے لیے نہ کبھی بھگوان داس کو اپتی ہوئی نہ ہی کبھی بھگوان داس کے وارڈن سداشیو راو مورلی سر کو دیش کے ان ساٹھ اسٹوڈنٹس میں سے ہم ٹین بھی تھے جن کی یہ کہانی ہے میں یعنی سورج جسے دوست پیار سے بابا بھی کہتے ہیں انورا گرف دادا اور جبردن ہمارے ملنے کی کہانی بھی یہ کہانی ہے کانسلنگ کے دوران مجھے انکم سرٹیفیکیٹ کی جرورت پڑی جو میں باقی سرٹیفیکیٹ کے ساتھ لانا بھول گیا تھا مجھے بتایا گیا کہ اس کے بینا ایڈمیسن نہیں ملے گا اب نئے شہر میں باپ ڈھوننا ویسا ہی ہے جیسا کاناڑا میں کشب پان بھنڈار ڈھوننا بھاری کباہٹ ابھی میں پریشانی میں ٹہہ لی رہا تھا کہ میرے بھگوان کی نظر مجھ پر پڑی میرے بھگوان ارثات انوراگ ڈے فیکلٹی گیٹ پر سگریٹ پھوکتے ہوئے اس تارانہار نے مجھ سے پوچھا کوئی پریشانی ہے میں نے کہا ہاں بھائی دیکھو نا میں فادر کا انکم سرٹیفکیٹ لانا ہی بھول گیا اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ اس کے بینا ایڈمیسن ہی نہیں ملے گا میں نے پسینہ اپنی ترجنی سے پوچھتے ہوئے کہا بس یہ ہی بدے اتنا پریشان ہو گرو بابو جی کا نام بتاؤ انوراک ڈے نے اپنے بیگ سے ریجسٹر نکالتے ہوئے کہا سری جیند کی شور میں نے آسچری سے دیکھتے ہوئے کہا لو سائن ہو گیا سری جیند کی شور جی کا ہندی میں کر دیئے ہیں اب ہو گیا تمہارا کام پکا اب کیا لکھنا ہے وہ بھی بتانا پڑے گا اس نے سائن کرتے ہوئے بڑے آرام سے کہا نہیں نہیں وہ تو میں لکھ لوں گا لیکن یہاں گلت نہیں ہوگا میں نے پوچھا گلت دنیا میں ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے فیلیور اور ویسے بھی تم کون سا گلت ڈیکلیریشن دے رہے ہو انکم تو صحیح لکھ رہے ہو نا اس نے کہا تھانک یو میں ابھی آتا ہوں اسے جمع کر کے بائدوئے میرا نام سورج ہے میں نے کہا اور میرا نام انوراک ڈے اس نے کہا ڈے مطلب بنگالی میں نے پوچھ لیا جواب میں وہ صرف ہنس دیا کیا میں تمہیں دادا بلا سکتا ہوں میں نے پوچھا کوچھو کہو گرو تمہاری جوان تمہاری مرج راجائی بنارس ہو دادا نے ہستے ہوئے کہا ابھی ہم بات کری رہے تھے تبھی ایک اور لڑکا پریشان پریشان پھرتا ہوا دکھائے دیا کبھی ہو توڑ کر کانسلنگ روم میں جاتا کبھی دین کے کمرے میں دادا نے اسی بیچ اسے روک کر پوچھا کوئی پریشانی ہے ہاں یار دیکھو نا میں اس کے اتنا کہتے ہی ہم دونوں تھٹھاک کر ہنس پڑے اسے بھوچکہ دیکھ کر دادا نے مجھ سے کہا تم جا کر اپنا پروسیڈیور پڑا کرو تک ہم ان کو باپ بنانے کا پروسیڈیور بتاتے ہیں اوکی میں نے جاتے وقت اس لڑکے سے کہا میرا نام سورج ہے اور تمہارا جوڑھن شرما اس نے کہا انگریجی میں ایک کہاوت ہے برڈس آف سیم فیدر فلک ٹوگیدر شاید اس لیے کانسلنگ کے دوران ہی ہم تینوں مل گئے تھے ہمیں بتایا گیا کہ ہمارا ہسٹل ہوگا بھاگوان داس ہسٹل یعنی بیڈی ہسٹل ایک روم میں دو لوگ ہی رہ سکتے تھے پہلے دادا نے پارٹنر بنانے کا آفر دیا سو ہم پارٹنر بن گئے روم نمبر سوینٹی نائن ہمیں ایلوٹ ہوا جوڑھن کسی کو چن نہیں پایا تھا یا اسے کسی نے پارٹنر نہیں بنایا تھا اسی لیے اسے تب تک اکیلے ہی روم ملا جب تک کسی دوسرے لڑکے کو ہسٹل ایلوٹ نہ ہو جائے بھاگوان داس ہسٹل اتیاس یہ ہے کہ یہ انگریجوں کے جمانے کے جیلر کی ترج پر بنا ہوا ہسٹل ہے بھگول یہ ہے کہ بائیں کومرس والوں کا گوٹو ہسٹل دائیں اگری کلچر والوں کا رادہ کرشن ہسٹل پیچھے جنگل اور آگے لوہے کے گیٹ کی قلعہ بنتی راجنیتی شاستریہ ہے کہ بھاگوان داس کا اپنا اگوشت سمویدھان تھا جس کا پالن کسی ڈیموکریسی کی طرح ہی انیواریا تھا ادھکاروں میں واقس و تنتری آرثات بولنے کا ادھکار سب سے ادھک پریوک کیا جانے والا ادھکار تھا کسی کو گھریانے کے لیے پینے یا ہولی کا انتجار کرنے کا عوشکتہ نہیں تھی باتوں باتوں میں سامنے والے کو سالہ سسور اور سادھو بنا لیا جاتا تھا مطلب یہ ہے کہ آپ کھل کر واقس و تنتری کے ادھکار کا پریوک کر سکتے تھے ہاں مول کرتبیوں میں سینئر کا سمان سب سے جروری تھا آتے جاتے کوئی سینئر یدی آپ کی لمبائی تک نہیں پوچھتا تو آپ کو جھک کر اس کی لمبائی سے چھوٹا ہونا پڑتا اور پھر اس کے جانے کا انتجار کرنا ہوتا ہم ہوسٹل آنے کے ساتھ ہی پوری نشتھا اور لگن سے اپنے کرتبیوں کا انرباہ کر رہے تھے کالج کسی رومنٹک فلم کے کالج جیسا نہیں ہے یا تو ہم سمجھ گئے تھے لیکن پہلا مہنہ کسی ہورر فلم کی طرح گجرے گا اس کا آبھاس کسی کو نہیں تھا اس کا ایک کارنریہ تھا کہ ایڈمیسن کے سمجھ سے ہی ہم سنتے آ رہے تھے کہ لاؤ فیکلٹی میں ریگنگ کا کلچر نہیں ہے لیکن بھاگوان داس میں کہتے ہیں کہ دائی سے پیٹ چھپانا اور سینئر سے بچ پانا دونوں اسمبھو ہے ہمارے سواگت کی پوری تیاری گپ چپ طریقے سے کی جا رہی تھی ریگ کا بنارسی سنسکرن تھا رگڑ جو آج شام ہی ہم پر آجمایا جانے والا تھا ان سب سے بے خبر روم نمبر 79 میں سگریٹ کے چھلے بن رہے تھے دادا نے ایک گول چھلے کے بعد لگاتار تین چھلے بنائے ہی تھے جب کسی نے دروازے پر دستک دی کون ہے دادا نے وارڈن کے ڈر سے سگریٹ فیکتے ہوئے کہا جواب میں دروازے پر جرہ تیز دستک ہوئی دروازہ کھلا ہے میں نے روم میں ٹیلکم پاورڈر سلکتے ہوئے کہا تاکہ سگریٹ کی گند کم ہو جائے لیکن اب کی بار جب کوئی نہیں آیا تو مجھے لگا کہ کوئی شیطانی کر رہا ہے اب جیوردھنما ہے وہی نوٹنگی کر رہا ہے میں نے دادا سے کہا بہت سوڑوں کے پسار ہوگے نوٹنگی دربازہ کھلا ہے آتے کائنوں بے تمہارے چکر مسالہ سگریٹ فیک دیئے دادا نے چلاتے ہوئے کہا سورج اور انوراگ ڈے آپ دونوں ٹھیک چھے بجے یعنی اب سے پندرہ نٹ بعد کومن روم میں پہنچئے آج آپ کا انٹرو ہے باہر سے آتی ایک رو بیلی آواز نے ہمارے جوش اور ہوش دونوں میں برف ملا دیا کون تھا بھائی میں نے پھس پھساتے ہوئے پوچھا سینئرز ہمارا ریگنگ راؤنڈ شروع ہونے والا ہے دادا نے دھیرے سے کہا کیا ریگنگ لیکن یہاں تو ہوتا نہیں ہے میں نے ڈڑ چھپاتے ہوئے کہا جہاں سینئرز ہیں وہاں ریگنگ ہے بیٹا دادا نے ٹی شٹ پہنتے ہوئے کہا لیکن گیٹ پر تو لکھا تھا کہ یا انٹی ریگنگ زون ہے میں نے روانسی آواز میں کہا گیٹ پر تو یہ بھی لکھا ہے کہ انٹی اسموکنگ زون ہے تو کیا ہم پھوک نہیں رہے تھے اور اب تم رونے مت لگ جانا حرام سے جائیں گے جو بولے گا بھائی لوگ بنداز کرنا ہے ویسے بھی رات ہے اور یہاں ہم سب گوائز ہی ہیں دادا نے دھانڈس باندھتے ہوئے کہا ہم سنے ہیں ہیٹر پر سوسو کرنے کو کہتا ہے سب میرا ڈر اب آواز میں آ گیا تھا اب ہیٹر پر کرائے چاہے لیٹر بھر کرائے کرنا تو پڑے گا گروہ چلو چلا جائے بولینات کا نام لے کے دادا نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا باہر نکلنے پر معلوم ہوا کہ رگڑائے کے کچھ نیم ہے لوٹری کے انسار ایک دن میں پانچ جنیرس کو ہی رگڑا جائے گا ہمارے علاوہ آج لوٹری جیتنے والے آنے لوگ تھے جو بے سبری سے بہار گھوم رہے تھے رگڑ کے نیم نویندو جی نے ہی بتائے کیا پوچھے گا سب کچھ آئیڈیا ہے جوردن نے بیتو کا سوال کیا ڈاٹا انٹرپیشن ریزننگ اور تھوڑا سا جنرل ایویڈنس چھوٹیا جیسے سوال مت کرو دادا نے سوال کے معقول جواب دیا ارے کچھ بھی پوچھ سکتا ہے ہم ہولی فلم میں دیکھے تھے ریلنگ پر چلنے کو بھی کہہ سکتا ہے آمیر خان کا پہلا فلم تھا ہولی نویندو جی نے پہلے ہی ملاقات میں گیان کا پیٹارہ کھول دیا چلیے نا آپ تو میچ سے پہلے ہی ووک آور دے رہے ہیں دیکھئے تو سورج کا حال بیچارہ تین انڈرپینٹ پینٹ لیا ہے یہی سب کہاں نہیں سن سن کے دادا نے ہستے ہوئے کہا ہے چلا جا بھائی سمیہ ہو گیا ہے دوبے جی نے سب سے جروری بات بتائی ان کے ساتھ چلتے ہوئے میں نے دیکھا کہ دوبے جی کا ایک پیر لکوا گرست ہے یا دوبے جی سے ہماری پہلی ملاقات تھی کومن روم میں پہنچنے پر ویسا ہی انبھاب ہوا جیسا جیسا ماں اپنے کلیجے کو کالیج بھیجنے سے پہلے کا بتا دیئے ہیں جیسا دلدل میں فسی ہیرن کا گھڑیال کو دیکھ کر ہوتا ہے جیسا نیہتھے کا لٹھے دیکھ کر ہوتا ہے سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا ہم سوچ رہے تھے بس ایک چیز آسمانے تھی خانے کی خوشبو کیبڑا اور الائچی کی خوشبو شاید رگڑ کے بعد جنئروں کو کھلانا بھی پرمپرہ ہو یہی سوچتے ہوئے باقی دوستوں کے ساتھ بیتر داخل ہوا بیتر پورے دس لوگ تھے مطلب دس سینئر ریگنگ کرنے والے یہ دسوں سینئر ایسے تھے جن کے چہرے پر آخری بار مسکان تب آئی ہوگی جب کملے نے دس وکیٹ لیے تھے ویسے بھی کسی نے انہی کے لئے کہا ہے کہ کرمینل لویر اور کرمینل میں فرق بس ڈگری کا ہوتا ہے ایک لائن میں اپنی ہائٹ کے حساب سے کھڑے ہو جاؤ گرزتی ہوئی آواز میں ایک سینئر نے کہا دوبے جی سب سے آگے کھڑے ہوئے ان کے پیچھے جیوردھن اس کے بعد نویندو جی پھر میں اور سب سے پیچھے دادا جو ہم میں سب سے لمبا تھا کیا نام ہے تمہارا دوسرے سینئر نے دوبے جی سے پوچھا جی رام پرتاپ نارین دوبے دوبے جی نے ایسے بتایا جیسے ایک سینئر اپنے کمانڈنگ آفیسر کو ریپورٹ کرتا ہے یہ نام ہے کہ دربدی کی ساڑھی سالہ ختم ہی نہیں ہوتا ہے سینئر نے اپنی ہانسی دباتے ہوئے کہا اور باپ کا نام کیا ہے اسی سینئر نے پوچھا سری سریدھر دوبے دوبے جی نے پھر اسی انداز میں جواب دیا کیا دھر دوبے باپ کا نام پوچھ رہے ہیں تو دھرنے اور پکڑنے کی بات کر رہے ہیں دھرنے کو بہت من کرتا ہے دھروایں گے گروہ دھروایں گے تم سے سینئر نے کڑک آواز میں کہا نہیں سر میرے پیتا جی کا نام ہی سریدھر دوبے دوبے جی نے اب پھوجی انداز چھوڑ کر لگ بھگ ممی آتے ہوئے کہا سالہ بیٹا کا نام ہنومان کی پوچھ اور باپ کا نام ہٹلر کی موچ ایک خوش مجاز لگ رہے سینئر نے تکبندی کرتے ہوئے کہا بہت نائنصافی ہوا ہے گروہ تمہارے ساتھ مطلب جس کے باپ کا نام اتنا چھوٹا ہو اس کے بیٹے کا نام اتنا بڑا گلت ہوا ہے کی نہیں تمہارے ساتھ بولو جی دوبے نے بس اتنا ہی کہا تو چلو پھون لگاؤ گھر پر اور گن کے دس گالی دو باپ کو سینئر نے بڑی دردتا سے کہا کیا دوبے جی سک پکا گئے ہاں گھر کا نمبر بتاؤ داڑی والے سینئر نے ڈاڑتے ہوئے کہا سر ہم کو ماف کر دیجئے سر ہم سے یہ نہیں ہو پائے گا دوبے جی نے گھڑ گھڑاتے ہوئے کہا نہیں ہو پائے گا کیسے نہیں ہو پائے گا وکیل بننے جا رہے ہو اور جرہ سے ڈڑتے ہو چلو پھون نمبر بتاؤ اسی سینئر نے ہوسٹل کا لینڈ لائن ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا دوبے جی نے بہت منتیں کی اور انہی منتوں کے بیچ ٹیلی فون نمبر بھی بتایا ہم سب کو خود کے ساتھ ہونے والے ٹورچر کا ٹریلر مل گیا تھا مگر ابھی تو باری دوبے جی کی تھی رنگ جا رہا ہے لو بات کرو لمبی ڈیل ڈول والے ایک سینئر نے کالا ریسیور دوبے جی کی اور بڑھاتے ہوئے کہا دوبے جی کی پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا انہوں نے پریسیور کان پر لگایا اور بولنا شروع کیا ہیلو پاپا جی پڑھنام جی ٹھیک ہے جی جی ہوسٹل مل گیا ہے جی پڑھائی بھی ٹھیک چل رہی ہے اچھا ایک بات بتاؤ بڑھے میرا نام اتنا بڑا کیوں رکھا اپنے جیسا چھوٹا نہیں رکھ سکتے تھے سالہ فارم بھرو تو نام کولم سے بہار آ جاتا ہے ریلوے کا ٹکٹ بک کراؤ تو نام بھرتے بھرتے ویٹنگ لیسٹ آ جاتا ہے نام نہ ہو گیا اورگینک کیمسٹری کا فارمولا ہو گیا ہے جانتے ہیں یہاں سب ہم کو آر پی اینڈی کہتا ہے جیسے ڈی 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 ہے ویسے آر پی اینڈی لیکن آپ کو کیا آپ بس نکھٹو جیسا چار آدمی کو بیٹھا کے اڈل کا چناؤ سے لے کر پٹل کا بھا ہوتا ہے کیجئے اب کیا کٹھیا مار دیا ہے کہ بول نہیں رہے ہیں اُس دن تو بہت بولے تھے جب ہم سی اک کرنے کیلئے کہے تھے تب کیا بولے تھے یاد ہے نا ارے کرنا ہے تو بی اے کر لو کیونکہ بی سی کے پہلے آتا ہے پگلول ہو اور پگلول رہ جاؤ گے پیسہ کہاں ڈالو گے چلیے اب پھون رکھتے ہیں بیٹا ہے ماں آپ کر دیجئے گا پڑنام پاپا جی اتنا کہہ کر دوبے جی نے پھون رکھ دیا اور ایک لمبی سانس لینے کے بعد سینئرز کی اور دیکھنے لگے سینئرز نے ایک ساتھ تالی بجاتے ہوئے دوبے جی کا منوبل بڑھایا شاہباز بہت بڑھیاں جرہ کیے ہو ایک دم پکا لائر جیسا بس ایک کمی رہ گئی کہ گن کے دس نہیں دیے کوئی بات نہیں تمہارا کلاس ختم ادھر جا کے داڑھی والے بابا کے داڑھی میں پکا ہوا بالی نو ایک سینئر نے داڑھی والے سینئر کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا دوبے جی بینا کچھ بولے ادھر بڑھ گیا آنکھوں کی سوئی اب جی بردھن کی طرف آ کر تھم گئی تھی تم آگے آؤ نام بتاؤ اپنا ایک سینئر نے کہا جی بردھن جی بردھن کیا سینئر کی دلچسپی اس کا اپنام جاننے میں تھی جی بردھن شرما جی بردھن نے بتایا شرما کہاں سے ہو مطلب گھر کہاں ہے شاید ٹائٹل سے کچھ خاص پتا نہیں چل پایا تھا پٹنا سے جی بردھن اب تھوڑا کمپھرٹیول محسوس کر رہا تھا پٹنا میں کہاں سے سینئر کی اتسکتہ اب بڑھتی جا رہی تھی آشیانہ نگر جی بردھن نے لاؤس اینجلس کی طرز پر کہا راجہ بجار کے آس پاس سینئر نے اب اور اتسکتہ ہو کر پوچھا اب اتنا ڈپ کا ہے گھسرا ہے ہوا کی شادی کرنی ہے کہا داڑھی کی بال گنوا تا سینئر جوڑ سے چل لائیا تم سرو جھپ رہو دیش کے بھبشتیوں سے داڑھی کا بال گنوا رہے ہو اور بات کرو گے کرانتی کی سینئر نے داڑھی والے سینئر سے کہا اور پھر جوڑھن کی اور مخاطب ہوا ہاں تم بتاؤ راجہ بجار کے آس پاس ہاں راجہ بجار سے دائنے جوڑھن نے کہا ارے تو پہلے کیوں نہیں بتائے گروہ تم تو جواری کے ہو ادھر بیٹھو کرسی پر رب گل آؤ بے رکشوا یہ تو محلے کا نکل گیا اور بتاؤ گروہ پٹنا میں سب ٹھیک سینئر نے جوڑھن کو کرسی پر بیٹھاتے ہوئے کہا جوڑھن نے بھی کرسی پر بیٹھتے وقت ہمیں ایسے دیکھا جسے اس کو کوئی جگار مل گیا ہے اور اب وہ ہماری بھی رگر کم کروا ہی دے گا سب ٹھیکے ہیں پٹنا میں بھی جوڑھن بیہار کے مخمنتری کی طرح بولا لو ربڑی کھاؤ اور یہ بتاؤ یہاں کیسے آگئے سینئر نے دوسرے سینئر کے ہاتھ سے ربڑی لے کر جوڑھن کو دیتے ہوئے کہا میں میٹھا نہیں کھاتا جوڑھن اب یہ بھی بھول گیا تھا کہ اسے سینئر کو سر بھی کہنا ہے ارے یا میٹھا تھوڑے ہیں بھولے بابا کا پرساد ہے اب تو تم بنارس آگئے ہو یا بھولے بابا کی نگری ہے پرساد سمجھ کے کھا جاؤ سینئر نے بڑے پیار سکھا بھولے بابا کا پرساد مطلب بھانگ یا بات بنارسیوں کے لیے کوئی گوڑھ رہستے نہیں جسے کھانا ہے وہ پیار سے سویکار کر لیتے ہیں اور جسے نہیں کھانا وہ اور بھی پیار سے انکار کر دیتے ہیں کوئی جبردستی نہیں جبردستی بنارس کا سوہاو ہی نہیں ہے مگر یہ بات ان پر لاغو ہے جو بنارس کا سوہاو جانتے ہیں جنہیں بنارس آئے ہوئے ابھی ایک پکھوارا بھی نہیں گجرا انہیں بنارس کی سبداولیوں سے پرچت ہونے میں سمجھ تو لگے گا جبردستی انہی میں سے ایک تھا یا ٹریپ تھا اور جبردستی اس میں فس گیا تھا آپ کہتے ہیں تو کھا لیتا ہوں جبردستی نے ایک چمچ ربری کھاتے ہوئے کہا اچھا اب جب انٹرو میں آ گئے ہو تو ایک دو سوال کا جواب دے دو نہیں تو سب کہیں گے کہ ہم شیطرباد کیے سینئر نے کہا ہاں سر پوچھئے نو جبردستی اب تک آدھی کٹوری ربری کھا چکا تھا اچھا بتاؤ تو بنارس نریش کا محل بنارس سے باہر کیوں ہے سینئر نے جبردن کے ہاو بھاو کو پڑھتے ہوئے پوچھا ہم نہیں جانتے ہیں سر جبردن نے پوری کٹوری ربری صاف کرتے ہوئے کہا اس کا گلاہ سوکھنے لگا تھا کیونکہ بنارس کے راجہ بھولی نات اور ایک جگہ پر دو راجہ نہیں رہ سکتے اسی لئے کاشی نریش کا محل گنگا پار رام نگر میں ہے سمجھے سینئر نے سمجھاتے ہوئے کہا ہاں اوہ مطلب کی تھوڑا پانی ملے گا بھہیہ جبردن کی جبان لڑکھڑانے لگی تھی ہاں ہاں پانی بھی ملے گا پہلے ایک سوال کا جواب دو کہ وشونات جی کا مندر کون بنوایا تھا سینئر نے کٹل ہسی ہستے ہوئے کہا سارے سینئر اب جبردن کے آس پاس جمع ہو گئے تھے ہم کو نہیں ہم کو نہیں معلوم پانی 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 ہے کیا جبردن اب لگ بھگ چھٹ پٹا رہا تھا اسے پیاس لگ رہی تھی بھانگ اپنے اثر سے پہلے پانی چاہتی ہی ہے اہلیا وائی ہول کر سینئر نے بتایا اچھا اب آخری سوال دیکھو اس کا جواب ضرور دینا پٹنا کا اجت کا سوال ہے وشونات مندر کہاں ہے تہرے باپ کے بھگان میں بھوسڑی بالے تب سے پانی مانگ رہے ہیں تو سوال پیلے رہے ہو جبردن نے جھلاتے ہوئے کہا اچانک ہوئے اس بھانگ کے اثر کو دیکھ کر پہلے تو سینئر سکتے میں آگئے لیکن پھر انہوں نے خود کو سہیت کیا اور مزا لینے لگے بھانگ کھلانے کا ادیش ہی مزا لینا تھا بھانگ اپنا کام بخوبی کر رہی تھی جبردن کرسی سے اٹھتے ہی پانی ڈھوڑنے لگا کومن روم کے کونے میں رکھی پانی کی بوتل کو موہ سے لگا کر جب وہ آدھی بوتل پانی پی گیا تب بولا سوال پوچھنے کا بہت شوق ہے تم کو ہم پوچھے سوال بول تو بھوسڑی کے اکبر پیاج کھاتا تھا جواب دینے کے بجائے سینئرز ہس رہے تھے یہی شاید جبردن کی رگڑ تھی لیکن وہ ابھی سمجھنے کی استدھی میں کہاں تھا وہ خود میں ہی بڑھوڑائے جا رہا تھا سوال پوچھنے چلے ہیں گانڈ میں گونہی مائر حگب سالہ چار دن آئے نہیں ہوا بنارس میں خود کو بنارسی سمجھنے لگے دو بار سرسر کیا بول دیئے سرپر چڑ گئے دو سال پیوں کی تیاری میں نہیں مرائے ہوتے تو تمہارے سینئر ہوتے آج اور کھود رہے ہوتے تمہاری پانی نہیں دیں گے ارے سیدپور ہشتل میں تمہارے دیسے نچھٹیے پانی بھرتے تھے ہمارا تین بار کی سلامی الگ جبردن دھت ہوتا جا رہا تھا ربڑی کھلا کے کیا سمجھتے ہو خرید لیو جو کہو گے وہ ہی کریں گے نہیں کریں گے دیکھو دیکھو تم گالی دے کر ٹھیک نہیں کر رہے ہو ایک سینئر نے چھیڑتے ہوئے کہا گالی تم لوگ گالی سننے کا قابل کہاں ہو تم لوگ تو خالی تالی بجا کر تالی پیٹنے لائک ہو وہ خڑے بالنا نام بریار خان چبردن اب بھانگ کے نشے کی اس عوستہ میں تھا جہاں جوان جہن کا ساتھ دینا چھوڑنے لگتی ہے اس کی باتیں اب اس کے موں میں ہی پلج رہی تھی اچھی بات یہ ہوئی کہ بھانگ نے اس سے ہردنگ نہیں کروائی وہ انگنے لگا تھا اکھڑے بالنا نام بریار خان اکھڑے بالنا نام بریار خان یا لائن وہ تب تک رٹھتا رہا جب تک وہ تھک کر گر نہیں گیا اس کے گرتے ہی اسے کومن روم کے ایک کونے میں بوریوں پر سلا دیا گیا وہ نشے کے کارن اب بھی بڑ بڑا رہا تھا لیکن جلدی ہی اس کے سو جانے کی امید تھی اس کی رگڑ ختم ہو چکی تھی اب باری ہم تینوں میں سے کسی ایک کی تھی ہماری آج کی کہانی میں بس اتنا ہی میں آشا کرتا ہوں کہ یہ کہانی آپ کو کافی مزیدار لگی ہوں گی اگر یہ کہانی آپ کو واقعی میں اچھی لگی ہو تو ہمیں اوشی بتائیں ابھی اس کہانی کے یعنی بنار سٹوکیز کے اور بھی اپیسوڈز باقی ہیں تو بنے رہیے گا ہمارے ساتھ سنتے رہیے دا کہانی باز دھنیواد